علی نے بیان کیا ان سے صفیان نے انہوں نے کہا کہ معنی زہری سے سنا انہوں نے سعید بن مصیب سے سنا اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر تین بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت یہ ہے تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکاون آدم بن ابی آیاس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعوبہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور صبر کر صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو باون امام مالک نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے اور ان سے محمد بن سیرین نے ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب یا ام کلسوم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو غسل کے پانی میں بیری کے پتے میں لالو اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا استعمال کر لینا اور غسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دے دینا چنانچہ ہم نے جب غسل دے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا اعظار دیا اور فرمایا کہ اس سے ان کی قمیز بنا دو آپ کی مراد اپنے اعظار سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ترے پن عبدالوحاد ثقافی نے بیان کیا ان سے ایوب نے ان سے محمد نے ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی آپ نے اپنا اعظار انعیت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو ایوب نے کہا کہ مجھ سے حفظہ نے بھی محمد بن سیرین کی حدیث کی طرح بیان کیا تھا حفظہ کی حدیث میں تھا کہ تاق مرتبہ غسل دینا اور اس میں یہ تفصیل تھی کہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ غسل دینا اور اس میں یہ بھی بیان تھا کہ میت کے دائیں طرف سے اور آزائے وضو سے غسل شروع کیا جائے یہ بھی اسی حدیث میں تھا کہ امی عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چون خالد نے بیان کیا ان سے حفظہ بن سیرین نے اور ان سے امی عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا تھا کہ دائیں طرف سے اور آزائے وضو سے غسل شروع کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچھ پن وقی نے بیان کیا ان سے صفیان نے ان سے خالد حزا نے ان سے حفظہ بنت سیرین نے اور ان سے امی عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو ہم غسل دے رہی تھی جب ہم نے غسل شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل دائیں طرف سے اور آزائے وضو سے شروع کرو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھپن ابن عون نے خبر دی انہیں محمد نے ان سے امی عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم اسے تین یا پانچ مرتبہ غسل دو اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی غسل دے سکتی ہو پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا چنانچہ جب ہم غسل دے چکیں تو آپ کو خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار انعیت فرمایا اور فرمایا کہ اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستاون حمد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے امیتیہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ اسے تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو اور اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ پانی اور بیری کے پتوں سے نہلاؤ اور آخر میں کافور یا یہ کہا کہ کچھ کافور کا بھی استعمال کرنا پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دینا امیتیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے کہلا بھیجوایا آپ نے اپنا تہبند ہمیں دیا اور فرمایا کہ اسے اندر جسم پر لپیٹ دو ایوب نے حفظہ بنت سیرین سے روایت کی ان سے امیتیہ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاون امیتیہ رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں یوں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین یا پانچ یا سات مرتبہ یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ غسل دے سکتی ہو حفظہ نے بیان کیا کہ امیتیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے سر کے بال تین لٹوں میں تقسیم کر دیئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انسٹھ ایوب نے بیان کیا کہ میں نے حفظہ بنت سیرین سے سنا انہوں نے کہا کہ حضرت امیتیہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی کے بالوں کو تین لٹوں میں تقسیم کر دیا تھا پہلے بال کھولے گئے پھر انہیں دھو کر ان کی تین چھٹیاں کر دی گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ساٹھ ایوب نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن سیرین سے سنا انہوں نے کہا کہ امیتیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں انسار کی ان خواتین میں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی ایک عورت آئی بسرہ میں انہیں اپنے ایک بیٹے کی تلاش تھی لیکن وہ نہ ملا پھر اس نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھی کہ آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ تین یا پانچ مرتبہ غسل دے دو اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہو غسل پانی اور بیری کے پتوں سے ہونا چاہیے اور آخر میں کافور بھی استعمال کر لینا غسل سے فارغ ہو کر مجھے خبر کرا دینا انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غسل دے چکی تو اطلاع دی اور آپ نے اظہار انعیت کیا آپ نے فرمایا کہ اسے اندر بدن سے لپیٹ دو اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کی کونسی بیٹی تھی یہ ایوب نے کہا اور انہوں نے بتایا کہ اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نعاش لپیٹ دی جائے ابن سیرین رحمہ اللہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے بدن میں اسے لپیٹا جائے اظہار کے طور پر نہ باندھا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکسٹھ سفیان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے امہ حزیل نے اور ان سے امہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بال گوند کر ان کی تین چٹیاں کر دیں اور وقی نے سفیان سے یوں روایت کیا ایک پہشانی کی طرف کے بالوں کی چٹی اور دو ادھر ادھر کے بالوں کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو با سٹھ حشام بن حسان نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حفظہ نے بیان کیا ان سے امہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے تین یا پانچ مرتبہ غسل دے لو اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہو اور آخر میں کافور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تھوڑی سی کافور استعمال کرو پھر جب غسل دے چکو تو مجھے خبر دو چنانچہ فارغ ہو کر ہم نے آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا ہزار نایت کیا ہم نے اس کے سر کے بالوں کی تین چھٹیاں کر کے انہیں پیچھے کی طرف ڈال دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ترے سٹھ حشام بن عروہ نے خبر دی انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور انہیں ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے تین سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا ان میں نہ کمیز تھی نہ امامہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چون سٹھ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص میدان عرفہ میں احرام باندھے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ اپنی سواری سے گر پڑا اور سواری نے انہیں کچل دیا یا وقستہ کے بجائے یہ لفظ او قستہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر دو کپڑوں میں انہیں کفن دو اور یہ بھی ہدایت فرمائی کہ انہیں خوشپو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر چھپاؤ کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتا ہوا اٹھے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پین سٹھ حمد بن زید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عیوب نے ان سے صعیب بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرافہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر دو کپڑوں میں انہیں کفن دو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا صحیب بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھ ابو ایوانہ نے خبر دی انہیں ابو بشر جعفر نے انہیں سعید بن جبیر نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام بھاندے ہوئے تھے کہ ایک شخص کی گردن اس کے اونٹ نے توڑ ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے دو اور دو کپڑوں کا کفن دو خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ان کا سر ڈھکو اس لیے کہ اللہ تعالی انہیں اٹھائے گا اس حالت میں کہ وہ لبیک پکارتا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 1267 مصدت نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے ان سے عمرو اور عیوب نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانِ عرافات میں کھڑا ہوا تھا اچانک وہ اپنی سواری سے گر پڑا عیوب نے کہا اونٹنی نے اس کی گردن توڑ ڈالی اور عمرو نے یوں کہا کہ اونٹنی نے اس کو گرتے ہی مار ڈالا اور اس کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور دو کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ نہ سر ڈھکو کیونکہ قیامت میں یہ اٹھایا جائے گا عیوب نے کہا کہ یعنی تلبیح کہتے ہو اٹھایا جائے گا اور عمرو نے اپنی روایت میں یلبی کے بجائے ملبیہ کا لفظ نقل کیا یعنی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1268 نافے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عبی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیز انعیت فرمائیے اور ان پر نماز پڑھئے اور مغفرت کی دعا کیجئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیز غایت مروت کی وجہ سے انعیت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا میں نماز جنازہ پڑھوں گا عبداللہ نے اطلاع بجوائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ دیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے جیسا ارشاد باری ہے تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر اگر تو ستر مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس کے بعد یہ آیت اتری کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا صحیح بخاری حدیث نمبر 1279 مالک بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے ابن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن نبی کو دفن کیا جا رہا تھا آپ نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا اور اسے اپنی قمیز پہنائی صحیح بخاری حدیث نمبر 1270 صفیان سوری نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے عروہ بن زبیر نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سوتی دھلے ہوئے کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں نہ قمیز تھی اور نہ امامہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1271 مصدد نے بیان کیا ان سے یہیہ نے ان سے حشام نے ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا جن میں نہ قمیز تھی اور نہ امامہ تھا حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نائیم نے لفظ سلاسہ نہیں کہا اور عبداللہ بن ولید نے صفیان سے لفظ سلاسہ نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1272 اسماعیل نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہول کے تین سفید کپڑوں کا کفن دیا گیا تھا نہ ان میں قمیز تھی اور نہ امامہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1273 احمد بن محمد مکی نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعاد نے ان سے ان کے باپ سعاد نے اور ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے وہ مجھ سے افضل تھے لیکن ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز مہیا نہ ہو سکی اس طرح جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا کسی دوسرے صحابی کا نام لیا وہ بھی مجھ سے افضل تھے لیکن ان کے کفن کے لیے بھی صرف ایک ہی چادر مل سکی مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چین اور آرام کے سامان ہم کو جلدی سے دنیا میں دے دیئے گئے ہوں پھر وہ رونے لگے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوہتر شعبہ نے خبر دی انہیں سعاد بن ابراہیم نے انہیں ان کے باپ ابراہیم بن عبدالرحمن نے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا حاضر کیا گیا وہ روزے سے تھے اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہائے معاصب بن عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے لیکن ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میں اثر آ سکی اگر اس سے ان کا سر دھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں دھاکتے تو سر کھل جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے اچھے تھے پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لیے خوب ہوئی یا یہ فرمایا کہ دنیا ہمیں بہت دی گئی اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں ہم کو مل گیا ہو پھر آپ اس طرح رونے لگے کہ کھانا بھی چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1275 خباب بن عرت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے حجرت کی اب ہمیں اللہ تعالی سے عجر ملنا ہی تھا ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چنچن کر کھاتا ہے مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوا اور کوئی چیز نہ ملی اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس ازخر نامی ڈال دیں صحیح بخاری حدیث نمر 1276 عبدالعزیز بن عبی حازم نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے اور ان سے سحل رضی اللہ عنہ نے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی ہاشیہ دار چادر آپ کے لئے تحفہ لائی سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا لوگوں نے کہا کہ جی ہاں شملہ سحل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں شملہ تم نے ٹھیک بتایا خیر اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنانے کے لئے لائی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک صاحب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہنا دیجئے لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے اپنے پہننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی بلکہ میں اسے اپنا کفن بناوں گا سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی صحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستتر صفیان سوری نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے ان سے امہ حضیل حفظہ بنت سیرین نے ان سے امہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاقید سے منع نہیں ہوا صحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھتر بشر بن مفضل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن القمہ نے اور ان سے محمد بن سیرین نے کہ امہ عطیہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے تیسرے دن انہوں نے سفرہ خلوق ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاون کے سوا کسی دوسرے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے صحی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اناسی حمید بن نافے نے زینب بنت ابی سلمہ سے خبر دی کہ ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی صحبزادی ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی صحبزادی اور ام المومنین نے تیسرے دن سفرہ خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخصاروں اور بازوں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ تین دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ چار مہینے دس دن کرے تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اسی عبداللہ بن عبی بکر نے بیان کیا ان سے محمد بن عمرو بن حضم نے ان سے حمید بن نافے نے ان کو زینب بنت عبی سلمہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے شوہر کے سوا کسی مردے پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے ہاں شوہر پر چار مہینے دس دن تک سوگ منائے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکاسی فرمائے حضرت زینب بنت حجش کے یہاں گئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے لیکن شوہر کا سوگ عدت چار مہینے دس دن تک کرے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی ثابت نے بیان کیا اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر وہ بولی جاؤ جی پرے ہٹو یہ مسئبت تم پر پڑی ہوتی تو پتا چلتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی معاف فرمائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے اب کیا ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1283 آسم بن سلیمان نے خبر دی انہیں ابو عثمان عبد الرحمن ناہدی نے کہا کہ مجھ سے عثمان بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر آئی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا سارا مال ہے جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقررہ پر ہی واقع ہوتی ہے اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر آپ کو یہاں بلوا بھیجا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سعد بن عبادہ معاذ بن جبل ابی بن قعب زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا جس کی جانکنی کا عالم تھا ابو عثمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی کے ٹکرانے کی اندر سے آواز آتی ہے اسی طرح جانکنی کے وقت بچے کے حلق سے آواز آ رہی تھی یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے سعد رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحمدل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوراسی ابو آمیر عقدی نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے حلال بن علی نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کے جنازے میں حاضر تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی جن کا پانچ حجری میں انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آج کی رات عورت کے پاس نہ گیا ہو اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قبر میں تم اترو چنانچہ وہ ان کی قبر میں اترے صحیح بخاری حدیث سمر ایک ہزار دو سو پچاسی عبداللہ بن عبیداللہ بن عبی ملیکہ نے خبر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی امہ عبان کا مکہ میں انتقال ہو گیا تھا ہم بھی ان کے جنازے میں حاضر ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے میں ان دونوں حضرات کے درمیان بیٹھا ہوا تھا یا یہ کہا کہ میں ایک بزرگ کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرے بزرگ بعد میں آئے اور میرے بازوں میں بیٹھ گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عثمان سے کہا جو امہ عبان کے بھائی تھے رونے سے کیوں نہیں روکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میت پر گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر ایک ہزار دو سو چھے آسی اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی تائید کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی فرمایا تھا پھر آپ بیان کرنے لگے کہ ماں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے چلا جب ہم بیدا تک پہنچے تو سامنے ایک ببول کے درخت کے نیچے چند سوار نظر پڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا تو صحیح رضی اللہ عنہ تھے پھر جب اس کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ انہیں بلالاؤ میں صحیح رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ چلیے امیر المؤمنین بلاتے ہیں چنانچہ وہ خدمت میں حاضر ہوئے خیر یہ قصہ تو ہو چکا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو صحیح رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اندر داخل ہوئے وہ کہہ رہے تھے ہائے میرے بھائی ہائے میرے صاحب اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحیح تم مجھ پر روتے ہو تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار دو سو ستاسی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس حدیث کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا انہوں نے فرمایا کہ رحمت عمر پر ہو بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ مومن پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب کرے گا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اور زیادہ کر دیتا ہے اس کے بعد کہنے لگیں کہ قرآن کی یہ آیت تم کو بس کرتی ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا ذمہ دار اور اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت یعنی ام عبان کے جنازے میں سورہ نجم کی یہ آیت پڑھی اور اللہ ہی ہساتا ہے اور وہی رولاتا ہے ابن عبی ملیکہ نے کہا کہ خدا کی قسم ابن عباس کی یہ تقریر سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاسی امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی بکر نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھر والے رو رہے تھے اس وقت عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نواسی علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق شیبانی نے ان سے ابو بردانے اور ان کے والد ابو موسیٰ اشاری نے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تو صحیب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے ہائے میرے بھائی اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نوے ابو نائیم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سعید بن عبید نے ان سے علی بن ربیہ نے اور ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے جو شخص بھی جان بوچ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوہا و ماتم کیا جائے تو اس نوہے کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکانوے عبدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں قطادہ نے انہیں سعید بن مسیب نے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نوہ کیے جانے کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے عبدان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالعالی نے بھی یزید بن ذری سے روایت کیا انہوں نے کہا ہم سے سعید بن نبی عروبہ نے بیان کیا کہا ہم سے قطادہ نے اور آدم بن نبی عیاس نے شعبہ سے یوں روایت کیا کہ میت پر زندہ کے رونے سے عذاب ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بانوے محمد من منقدر نے بیان کیا کہا کہ میں نے عجابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش عہد کے میدان سے لائی گئی مشرکوں نے آپ کی صورت تک بگاڑتی تھی ناش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی اوپر سے ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں لیکن میری قوم نے مجھے روکا پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھ کو روک دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا اس وقت کسی زور زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ یہ عمروں کی بیٹی یا کہا کہ عمروں کی بہن ہیں نام میں صفیان کو شک ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں یا یہ فرمایا کہ رو نہیں کہ ملائکہ برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے ہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1293 زبید یامی نے بیان کیا ان سے ابراہیم ناخی نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان کو چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1294 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عامر بن سعاد بن ابی وقاس نے اور انہیں ان کے والد سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے سال دس ہجری میں میری آیادت کے لیے تشریف لائے میں سخت بیمار تھا میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے میرے پاس مال و اسباب بہت ہے اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی تو کیا میں اپنے دو تہائی مال کو خیرات کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی کر دو اور یہ بھی بڑی خیرات ہے یا بہت خیرات ہے اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کروگے تو اس پر بھی تمہیں سواب ملے گا حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے موں میں رکھو پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجت الودا کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی تم کوئی نیک عمل کروگے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے اور شاید ابھی تم زندہ رہوگے اور بہت سے لوگوں کو مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو کفار و مرتدین کو نقصان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میرے ساتھیوں کو حجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لوٹا لیکن مسئیبت زدہ سعاد بن خولہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1295 ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ بیمار پڑے ایسے کہ ان پر غشی تاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا وہ ایک زور چیخ مار کر رونے لگی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی سر منڑوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1296 سفیان سوری نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے عبداللہ بن ورہ نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت پر اپنے رخصار پیٹے گریبان پھاڑے اور اہد جاہلیت کسی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1297 عمر بن حفظ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ حفظ نے اور ان سے آمش نے اور ان سے عبداللہ بن مرہ نے ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی موت پر اپنے رخصار پیٹے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1298 عبدالوحاب نے بیان کیا کہا کہ میں نے یہیہیہ سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خبر دی کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارسہ جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت غزوے موتا میں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس طرح تشریف فرما تھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے میں دروازے کی سراخ سے دیکھ رہی تھی اتنے میں ایک صاحب آئے اور جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں رونے سے منع کر دے وہ گئے لیکن واپس آ کر کہا کہ وہ تو نہیں مانتی آپ نے پھر فرمایا کہ انہیں منع کر دے اب وہ تیسری مرتبہ واپس ہوئے اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں عمرہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یقین ہوا کہ ان کے اس کہنے پر رسول کریم نے فرمایا پھر ان کے موں میں مٹی جھوک دے اس پر میں نے کہا کہ تیرا برا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کام کا حکم دے رہے ہیں وہ تو کروگے نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈال دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1299 عمرہ بن علی نے بیان کیا ان سے محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے آسم احول نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک قنود پڑھتے رہے میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1300 تک قنود پڑھتے رہے ہوں